بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نالی نے ایک شیر ہے یاس جگانہ چنگیزی کا خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا خدا بنے تھے جگانہ مگر بنا نہ گیا تو یہ شیر پتہ نہیں حسبحال ہے کی نہیں لیکن یاد آیا کل حافظ آباد کا جلسہ دیکھ کر کہ وہ عمران خان جو دو تین دن سے خدای لہجے میں تقبر کے ساتھ تقبر غرور اور جھوٹ اور جھارت کا یہ مجسمہ جس لہجے میں بات کر رہا تھا کل حافظ آباد کے جلسے میں وہ لہجہ نظر نہیں آیا یعنی جو ہوا تھی وہ کسی اقت تک خاصی اقت تک سرک چکی ہے وہ اکڑ وہ قرور وہ ایک پرشور آواز اور کیا کہنا چاہیے کہ ایک ٹیمپریچر میں جو ایک تیزی تھی تندی تھی چمک تھی وہ کل ہمیں نظر نہیں آئی گالیاں بھی کم بکیں لیکن جھوٹ پہلے سے زیادہ بکا اور وہ سارے جھوٹ تو بتایا نہیں جا سکتے تین چار جھوٹ جو اس نے بولنے اس کا ذکر کروں گا میں اور پھر یہ بھی کہ کس طرح اس نے اپنی ذمہ داریوں سے بری ہونے کا اعلان کیا کہ مجھ پر تو کوئی ذمہ داری آئی نہیں ہوتی اور یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے یا یہ بھاگنا چاہتا ہے یا یہ لوگوں کو بیوکور سمجھتا ہے یہ خود بیوکور ہے اس کا ذکر کرنا ہے لیکن پہلے جلسہ کا ذکر کرلوں کہ اس جلسے میں شرکت کے لیے منڈی بہوت دین اور حافظ آباد دونوں زلوں کی پوری انتظامیاں بروے کارلائے کی تھی اور جیو کی ٹیم نے وہ کاغذات بھی حاصل کر لی ان کی نقل حاصل کر لی ہے جن میں تمام پٹواریوں اور افسروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ نے اتنے 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 بندے لانے ہیں ہر صورت اور وہ لائے اور پھر بہت سارے جگہ پر انہوں نے آٹھ ہٹ سو روپے ایک ایک ہزار پر لوگوں کو دے کر جلسہ گاہ میں آنے پر مجبور کیا ظاہر ہے وہ رکم جگہ ٹیک سے انہوں نے حصول کیا ہوگا مقابل لوگوں سے یا کسی کو دھمگا کر پی ٹی آئی کے فنڈ سے تجھے رکم نہیں دی گئی ہوگی اور اس کی آپ ویڈیو میں دیکھیں وہ ایک آدمی جو اطراف کر رہا ہے کہ مجھے آٹھ سو روپے دے کر لائے گیا اس بکڑ دھکڑ اور زبردستی کے سرکاری جلسے کا حال آپ نے دیکھا کہ پورے جلسہ گاہ میں ستائیس سو کرسیاں پھیلا پھیلا کر لگائی گئی تھی اور جو گھٹا ہوا مجمع تھا وہ صرف جلسہ کے سٹیج کے سامنے یعنی شروع کی حصے میں تھا اور وہی پر وہ چند سو دو دھائی سو لوگ تھے جو نارے لگا رہے تھے اس گوشے کے علاوہ پیچھے جو تھا وہ سارا منظر غیر گنجار آباد تھا بکھرا بکھرا تھا اور انہوں نے پینا رامک بیو نہیں دکھایا کیونکہ صرف پی ٹی وی نے اس کی ریکارڈی کی تھی اور کسی کو اس کی ریکارڈی کرنے کی اجازت نہیں تھی تو پی ٹی وی نے پھر اپنے حساب سے دکھایا پیچھے کا منظر پینا رامک بیو اس کا اس طرح نہیں دکھایا گیا کہ اس کو کلوز اپ میں جا کر ڈرون کی ذریعے اوپر سے جا کر اور مجمع کے اندر کے گوشے وہ نہیں دکھایا گیا صرف ایک ہلکا سا بیو یعنی لو اینگل سے اور اس کے بعد پھر جو مجمع گھٹا ہوا سٹیج کے سامنے تھا اس پر فوکس ہوتا رہا اتنی زیادہ پکڑ دھکڑ اور پوری انتظامیاں کو صرف کرنے کے بعد یہ جلسہ جو کیا ہے اس جلسے کے یہ آپ پھر گنتی آپ دیکھ لیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ معقول جلسہ تھا لیکن یہ بڑا جلسہ نہیں تھا کسی بھی صورت بڑا جلسہ نہیں تھا اور ناظرین اس نے پوری تقریر میں خود کو یہ پورٹ وے کرنے کی کوشش کیا کہ میں تو اسلام نحفظ کرنے آیا ہوں میں تو خلقہ راشدین کا نظام نحفظ کرنے آیا ہوں میں تو ریاست مدینہ کا نظام ظاہر ہے یہ ایک مذہب کا کارٹ لوگوں کو بیوکو بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے حالانکہ یہ کتنا مذہبی ہے اس کی پارٹی کتنی مذہبی ہے اور اس پارٹی نے تین سال کے عرصے میں مذہب کی کیا خدمت کی ہے مذہب کے نام پر کیا کیا فرار کی ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن ریاست مدینہ کا یہ دعوے دار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ حضور کا نام تک صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا اور آج اس نے پھر ثابت کیا مثلا اس نے ایک موقع پر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کسی بچے کو بھی بتائی جائے تو وہ بھی دھورا دیتا ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ جناب رحمت اللہ عالمین یعنی رحمت اللہ ہوتا ہے آدمی کو نام چودری رحمت اللہ رحمت اللہ بول کے آگے اس نے عالمین لگا دیا اور پھر یہ آپ سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکرہ اس نے کس طرح سوال کیا آپ دوبارہ سنیے اس میں کلپ میں لگا رہا ہوں کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں اللہ کا لب اسے نے غائب کر دیا جو پورا فکرہ جو تھا وہ بیمبانے ہو گیا یہ ہے ریاست مدینہ کا علم بردار اور کلمہ بھی اس نے پچھلے دنوں میں آدھا یاد کیا لا الہی اللہ آگے کا حصہ اس کو اب بھی نہیں آتا بولنا نہ بولنا چاہتا ہے یہ پتہ نہیں یا بولنا ہی نہیں چاہتا یا اس کو بولنا نہیں آتا تو اس سے پہلے تو ہم نے کبھی اس کی موہ سے لا الہی اللہ بھی نہیں سناتا یہ ایک ڈیڑھ مہینے سے اس نے لا الہی اللہ کا جو نہیں صرف جز ہے کلمہ کلمہ تیبہ کا وہ اس نے یاد کر لیا ہے تو ناظرین جھوٹ اس کے دیکھئے اس نے مسلم یہ ایک جھوٹ بولا کہ کرزے لینے کی کوئی ذمہ دار ریاست جو ہے وہ کوئی خوددار قوم جو ہے وہ کرزے نہیں لیا کرتی اور ماضی کے حکمرانوں نے کرزے لیے اور یہ بھول گیا کہ ماضی کے حکمرانوں سے دگنے کرزے اس نے تین سال کی مدد میں لیے یہ ماضی کے حکمرانوں سے مراد یہ پچھلا نواز شریف کا دوروں سے پچھلا زرداری کا دور اور پاکستان نے اب تک جتنے کرزے لیے ست بہتر برسوں میں ان کا چالیس فیصد اس اکیلے نے لیا اور یہ کرزوں کی مخالفت کر رہا ہے جلسہ آم میں دوسرا اس نے ایک عجیب و غریب بات کی کہ ہم مزدور جو ہے کتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی آمدنی کماتے ہیں ان کے پاس سونی کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہم نے ان کے لیے شیلٹر بنائے تو حضور مزدور مزدوروں کو شیلٹر تو آپ نے پتہ نہیں دیئے کی نہیں دیئے لیکن ان کی مزدوری چھین لی ان کا روزگار چھین لیا مزدور مزدور کو مزدوری نہیں ملتی اکثر مزدور اب دروزگار ہے اور کے دروں میں پاکے ناچ رہے ہیں اور یہ وہ کارنامہ ہے جو عمران خان نے مزدوروں کے ساتھ کیا اور یہ شیلٹر ہوم جو اس نے چند دیکھ بنائے ہیں اور اب یہ وعدے کر رہا ہے کہ میں اگلے ڈیر سال میں پورے ملک میں یہ شیلٹر ہوم کا جال بھی شاہ دوں گا وہاں کھانا بھی ملے گا وہاں بستر بھی ملے گا وہاں دوائیں بھی ملے گی اور وہاں پتہ نہیں چائے بھی ملے گی اور وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا یہ سب کچھ اس نے ڈیر سال میں کرنا ہے جبکہ سالے تین سال میں اس نے چند شہروں میں گنتی کے کچھ شیلٹر ہوم بنائے ان میں سے بھی آدھے اجڑ چکے ہیں یعنی چند دن میں کھلے رہے اس کے بعد اجڑ گیا تو مطلب یہ ہے کہ مزدور کو آپ سونی کے لیے جگہ دے بھی دے ہم مان لیتے ہیں آپ کا دعویہ مزدور کو سونی کے لیے آپ جگہ دے دیتے ہیں لیکن وہ مزدوری سے محروم ہو گیا ہے اس کو روزگاری نہیں مل رہا اور اس پر آپ یہ کہیں کہ یہ ہم فلاہی ریاست بنا رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا بے شرمانہ جھوٹ ہے اور پھر وہ روایتی جھوٹ اس نے بار بار جو بول بول کر یہ تھکا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی حالانکہ ڈرون حملوں کا یہ پارٹن رہا ہے یہ مشرف کا ساتھی تھا اور اس کی تقریر اس کی جو ویڈیو ہے وہ نیٹ پر آپ کو سرچ کریں آپ کو فوراں مل جائے گی اس نے کہا تھا کہ امریکہ کی جنگ کا ساتھ دینے کے لیے پرویز مشرف نے جو فیصلہ کیا ہے وہ موجودہ حالات میں ایک بہترین فیصلہ ہے اس سے اچھا فیصلہ ممکن نہیں تھا یہ ڈرون حملوں کی حمایت کرتا رہا ہے اس نے مشرف کی پالیسی امریکہ کی جنگ کی مکمل حمایت کی اس کے حق میں مہم چلائی اس نے یہ ان حملوں کے خلاف اور مشرف کی پالیسی کے خلاف اور خود مشرف کے خلاف تب ہوا جب پرویز مشرفوں نے وعدہ کرنے کے باوجود اسے وزیراعظم نہیں بنایا اور وزیراعظم کس طرح بناتا اس نے خود مشرفوں نے کہا ہے کہ اس نے مجھ سے سو سیٹے مانگی تھی یعنی اس کو شروع سے عادت ہے سیٹے مانگنے کی یعنی الیکشن لڑنے کا وہ جو ایک کلچر ہے یہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے یہ اس کو جو بیس سوٹ اٹھارہ میں جو حکومت ملی ہے وہ بھی ظاہر ہے مقدرہ نے اس کو سیٹے دی وہی سیٹے اس نے مشرف سے مانگی تھی مشرفوں نے نہیں دی مشرفوں نے ایک سیٹ پر ترخوا دیا اور پھر الیکشن کے بعد مشرفوں نے وہ مشرف وعدے سے مکر گیا ریفرینڈم سے پہلے مشرف نے عمران خان اور تاہر القادری سے یہ وعدہ گیا تھا کہ میں تمہیں وزیراعظم بناوں گا عمران خان سے الگ تاہر القادری سے الگ چنانچہ دونوں نے خود کو وزیراعظم سمجھتے ہوئے یہ مشرف کی مہم چلائی اور اپنی اپنی حلقہ میں یہ بتاتے رہے کہ جناب میرا وزیراعظم بننا تیہ ہو گیا ہے لیکن جب وہ سیٹے کافلی کو دے دی مشرف نے اور ان کو سیٹے نہیں ملی ایک ایک دو دو سیٹے ملی اور ان کی چھٹی کرا دی تو پھر یہ دونوں ہی مشرف کے خلاف ہو گئے تاہر القادری طرح کم خلاف ہوا یہ زیادہ خلاف ہوا اور اس کے بعد اس نے مشرف کے خلاف بھی تقریریں کی اور ڈرون حملوں کے خلاف بھی تقریریں کی دھرنا بھی دیا جنوس بھی نکالا اصل مقصد تو مشرف سے بدلا چکا نہ تھا ورنہ اسے ڈرون حملوں سے کیا ضرورت تھی اور یہ جھوٹ بھی یہ بار بار بولتا ہے کہ ہمارے دور میں کسی کی جورت نہیں ہے کہ ڈرون حملہ کرسکے حالانکہ اسی اچھی طرح پتہ ہے اور دوسری لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈرون حملوں کا ایشو وہ ختم ہو گیا ہے وہ کیوں ختم ہو گیا ہے اس کی تفصیل کو کچھ آپ کو پتا ہے اور اگر مزید تفصیل بیان کریں گے تو اس میں ٹائم ہی لگے گا بہرحال یہ ہے کہ وہ ڈرون حملوں کا دور ختم ہو گیا اگرچہ ڈرون حملوں کا معاہدہ پاکستانی ریاست کے ساتھ بدستور موجود ہے اور اگر ان کے اس کسی وجہ سے حالات میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے امریکہ کو ڈرون حملے کرنا پڑ جائیں تو وہ کرے گا چاہے حکومت نواز شریف کی ہو چاہے زرداری کی ہو وہ ڈرون حملے کرے گا پاکستان اس کو نہیں روکے گا اس لیے کہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے اور ان اداروں کے سامنے پاکستان کی ریاست پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کا آئین پارلیمنٹ عوام سب بے بس ہیں چنانچہ اگر ڈرون حملوں کی امریکہ کو زیادہ ضرور پڑی تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا اور یہ بھی جھوٹے کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور ہم نے نہیں دیئے خود اس کا اپنا جو ترجمہ نے موید جوسف وہ بتا چکا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے کا معاہدہ تو پہلے سے موجود ہے مزید معاہدے کے ضرورت نہیں ہے اور اس لئے امریکہ نے مانگے بھی نہیں ہے یہ موید جوسف نے ٹی وی پر کہا تھا کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈہ نہیں مانگا اور مانگ بھی کیسے سکتا ہے ایک معاہدہ موجود ہے جب چاہے امریکہ اس معاہدے کے تیات پاکستان کے اڈے بھی استعمال کر سکتا ہے پاکستان کی فضائیں بھی استعمال کر سکتا ہے پاکستان کی دوسری سہولیات بھی استعمال کر سکتا ہے ہم اس کو نہیں روک سکتے جب تک کہ وہ ہم مہدہ منصوح نہ کر دیں اور منصوح عمران خان کی حکومت نہیں کیا اور میرا خیال ہے اگل یہ حکومت بھی نہیں کرے گی یہ اس طرح کے اس طرح کے جھوٹ ہے اور پھر اس نے جو بڑا جھوٹ بولا کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں حالانکہ اس کی پوری سیاست اور پوری حکومت جھکنے سے بارت ہے اس نے مشرف کا ریفرینڈم میں ساتھ دیا وزیراعظم بننے کے وعدے پر تو کیا یہ مشرف کے سامنے جھکنا نہیں تھا اس وقت یہ مشرف کی خوش آمد کیا کرتا تھا پبلک میں آ کر کہ مشرف جیسے لیڈر نہیں ملا اور پھر جب یہ حکومت میں آیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ ٹرمپ کے سامنے جاتے جھکا اور ٹرمپ نے جو کہا اس نے مانا ٹرمپ نے تین چار مطالبے کیا اس نے سارے مانے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ کشمیر پر جو بھارت کا قبضہ ہے اسے خموشی سے مان لو جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کی حصیت بدلنا چاہتا ہے اسے تسلیم کر لو اس کو پھر ہم نے کشمیر فروشی کا نام دیا اس نے ٹرمپ کے آگے جھک کر آگے لیٹ کر کشمیر فروشی کی آئی ایم ایف اعلیٰ مسئلہ کیا بھارت کو سلامتی کورنسل کے لیے ووٹ دیا اور مودی سے منتیں کی کہ مجھے فون کرو پھر بائیڈن سے کی منتیں کی کہ مجھے فون کرو یہ کیا جھکنا نہیں تھا اور کیا یہ آئی ایم ایف کے سامنے نہیں جھکا اور یہ اب پچھلے ڈیرڈ ہفتے سے یہ کبھی مونس الہی کے سامنے جھکا ہے کبھی پرویز الہی کے سامنے جھکا ہے کبھی جہانگیر ترین کے سامنے جھکا ہے کبھی علیم خان کے سامنے جھکا ہے علیم خان اسلام آباد میں تین گھنٹے بیٹھارا لندن جانے سے پہلے اور اس تین گھنٹے کے دوران تین وزیر مسلسل اس کی منتیں کرتے رہے کہ خان صاحب سے ایک منت کے لیے مل لو کیا یہ علیم خان کے سامنے جھکنا نہیں تھا اور یہ ایم کیوں گیا وہاں جا کر یہ جھکا نہیں اور پیر پگاڑوں کے دربار پر جا کر جھکنے کے لیے اس نے تیاری بانتی لیکن پیر پگاڑا کراچی سے سکھر چلے گئے اور اس کی جھکنے کی حسرت پوری نہ ہو سکی جھکنے کے جتنے ریکارڈ اس نے قیم کیے وہ میرے خیال میں ماضی میں ہیں اس سارے خبران جتنی بار جھکے ہوں گے ان کے حاصل حاصل جمع سے بھی زیادہ ہے اور یعنی یہ اتنی زیادہ مرتبہ جھکا ہے دوسروں کے سامنے اور ابھی تک جھکتا چلا جا رہا ہے اور پھر سب سے بڑی باز یہ ہے کہ یہ باجوا صاحب کے سامنے نہیں جھکا سب رپورٹیں آ چکی ہیں سوشل میڈیا پر اور اخبارات کے کالموں میں بھی اور کسی نے تردید نہیں کی اس نے باجوا صاحب سے دو تین مرتبہ معافی مانگی کہ میں نے جذبات میں آ کر کچھ کہا گیا تھا اس نے گالیاں بکی تھی پھر معافی مانگی تین مرتبہ معافی مانگی اور یہ معافی مانگنا جھکنا نہیں ہے اور پھر جناب تازہ ترین واقعہ جو ہے وہ کامرہ میں ہوا وہاں یہ باجوا صاحب سے ملا اور منت ترلے کے انداز میں کہا کہ خدا کے لئے میری مدد کریں یہ کاف علی کو سبق سکھائیں یہ علیم خان کو سیدھا کریں یہ جہاں گیر ترین کو سیدھا کریں یہ ایم کیوں والوں کو فون کریں یہ جھکنا نہیں ہے باجوا صاحب نے آگے سے انکار کر دیا یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بات ہی مانتا بلکہ جو ان کا انداز ہوتا ہے کسی آرمی چیف کا جواب دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ یہ سیاست کے معاملات ہیں آپ اس میں حمینہ کے سیٹے ہیں اس طرح کے بات کی انہوں نے جو ایک نپا طلا شائستہ فکرہ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے انہوں نے انکار کر دیا اس کی منت ترلے کسی کام نہیں آئے جو سب سے زیادہ جھکنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکا پھر اس نے کرپشن کے غلاب بات کی مجھے حیرت ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن اس دور میں ہو رہی ہے اور وہ عمران خان کی مرضی سے ہو رہی ہے عمران خان کی آشیر بات سے عمران خان کی منظوری سے ہو رہی ہے اور یہ کہتا ہے میں کرپشن کے خلاف ہوں اور یہ کہا کہ میرے باہر کے کسی ملک میں پیسے نہیں ہیں اچھا تمہارے پیسے نہیں ہیں وہ تو علیمہ بیبے کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئیں وہ اربو روپے نہیں ہیں وہ تو کھربو روپے ہیں وہ کھربو روپے علیمہ بیبے نے کہاں سے لیے وہ کس کے پیسے ہیں یہ بتائے بتاتا نہیں ہے اور پی ڈی آئی والی بھی خموش ہو جاتے ہیں اور میڈیا بھی اس پر پنامہ لیگز کی طرح کے ریپورٹیں نہیں چھاپتا پورے پوری صفحے کے آرٹیکل نہیں چھاپتا چھے چھے گھنٹے کے پروگرام نہیں کرتا بہرحال لیکن لوگوں کو تو پتا ہے کہ علیمہ بی بے کہ کہاں جائدادیں ہیں کہاں کہاں فلیٹ ہیں بلڈنگز ہیں شیئر ہیں ایسٹس ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں بے پناہ رقم وہاں سے گئی ہے اور شوکت خانم اسپار میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا جواب دے اس کی رقم کہاں جاتی ہے یہ اس نے بھی اس بات پر بھی جھوٹ بولا اور سب سے ایک یعنی قابل مضمت بات اس نے یہ کی کہ میں حکومت میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ آلو ٹوماٹر کی قیمتوں پر چک رکھوں یا ان کی قیمتوں پر نظر رکھوں کتنی بشرمی کی بات ہے حکوران کا کام کیا ہوتا ہے یعنی عوام کی زندگی موت کا مسئلہ ہے اور یہ کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے آلو ٹوماٹر کی قیمت تو ایک محابرہ ہے نا آلو ٹوماٹر کی قیمت میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جس کا تعلق مہنگائی سے ہے بجلی اس نے مہنگی کی کتنی مہنگی کی یعنی بارہ رپے یونٹ والی بجلی جو ہے وہ تقریباً پینتیس روپے کو چھو رہی ہے تیل مہنگا کیا گیس مہنگی کی خاد مہنگی کی گھی مہنگا کیا گھی جناب تین گناہ سے بھی زیادہ مہنگا بک رہا ہے جو ڈیڑھ سر روپے کلو کے گھی تھا نواز شریف کے آخری زمانے میں وہ اب ساڑھے پانچ سر روپے میں مل رہا ہے ساڑھے پانچ سر روپے کلو جو جو چیز گورنمنٹ کے پاس میں مثلا دال جو ہے وہ گورنمنٹ ایمپورٹ کرتی ہے اور وہی اس کی قیمت مقرر کرتی ہے دالوں کی قیمت تین تین گناہ بڑھ گئی ہیں آٹے کی سمگلنگ خاد یعنی زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے کپڑے کاپی کتاب سے لے کر دال آٹے نمک اور بجلی گیس ہر چیز تک جس کو اس نے آلو ٹوماٹر کی قیمتوں میں لپیٹ کر عوام کے موں پر دے مارا کے یہ میرا کام نہیں ہے غبران کا کام معیشت سنبھالنا حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور معیشت پر ہی ملک چلتا ہے معیشت نہ ہو تو ملک ختم ہو جاتا ہے چاہے اس کے پاس تین ہزار ایٹنبم کیوں نہ ہو صوبیت یونین تباہ ہو گیا معیشت کی معیشت نہ ہونے کی وجہ سے معیشت اس کی تباہ ہو گئی مختلف وجوہات کی بنیاد پر وہاں کی جو کمنسٹ پارڈی کی حکومت تھی اس کے رہنما سب کرپشن میں ملوث تھے اور جنگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مداخلت کی وجہ سے اپنی حیثیت اور طاقت اور بجر سے بڑھ کر اس نے پوری دنیا میں آپریشن کیے جسوسی کے بھی اور فوجی امداد کے بھی اور جب سب سے آخر میں افغانستان کا آپریشن کیا تو وہ معیشت اس کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور وہ بیٹھ گئی اور معیشت ہی تو یعنی ملک کا نظام چلانے کا دوسرا نام معیشت ہے اس کے ساتھ ایک پہلو ہوتا ہے امن و مان کا اور تیسری کیا چیز ہوتی ہے تیسری چیز کا فوج ہوتی ہے دفاع وہ فوج کرتی ہے حکومت تو ظہر ہے وہ دو چیزیں ہی دیکھتی ہے ایک امن و مان اور دوسرا معیشت اور معیشت میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں طبی سہولتی بھی آ جاتی ہیں تعلیمی سہولتی بھی آ جاتی ہیں ظہر ہی معیشت اچھی ہوگی یعنی یہ سہولت بھی عوام سے چھین لی اور تعلیمی اداروں کا بھی بیڑا گھر کر دیا یعنی اب بچہ جو ہے وہ صرف کابیوں کتابوں پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے گا جتنا پورے اس سے پہلے اس سے پہلے پورے سال کی فیس ہوا کرتی تھی اور ویسے بھی گورنمنٹ سکول تو اس نے رہنی نہیں دیئے تعلیم کا نظام پرائیوٹ سکولوں کی طرف چلا گیا ہے اور وہاں درجہ بہ درجہ چار پانچ قسم کے سکول ہیں اور جو سب سے سستے سکول ہیں وہ بھی ان کی فیسے بھی اور اخراجات بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ تیس پینتیس ہزار روپے کمانے والا آدمی پچاس ہزار روپے کمانے والا آدمی ان میں اپنے بچے کو داخل نہیں کرا سکتا اور اگر بچے ایک سے زیادہ ہوں تو پھر تو وہ ترجیح دے گا کہ یہ گھر میں ہی پڑھ لیں یہ اس نے حالت کیا اور اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا اور اس کو ذرا بھی شرم نہ آئی کہ آٹے ٹمارٹر کے قیمتیں آٹے ٹمارٹر کے قیمتوں کا پوری محشت پر یہ محید کرتا ہے اور جب یہ اپوزیشن میں تھا تو آٹے ٹمارٹر پر ہی تقریریں کیا کرتا تھا جب بجلی بارہ روپے یونٹ تھی تو یہ کہا کرتا تھا کہ بجلی بہت مہنگی ہے یہ آٹے ٹمارٹر کی بات ہوتی ہے جب آپ بجلی مہنگی ہونے کا شکیت کرتے ہیں تیل جب چھپر روپے لٹر تھا اس نے کہا تھا کہ یہ آدھی رقم ہے یہ نواز شریف کی جے میں جاتی ہے ورنہ تیل تو چناف پچیس تیس روپے لٹر ہونا چاہیے اور خود یہ ڈیرس روپے لٹر دے رہا ہے ایک سو ساٹھ روپے لٹر دے رہا ہے اور اب کہتا ہے کہ یہ آٹے ٹمارٹر کا ہیشو ہی نہیں ہے اتنے زیادہ اس نے جھوٹ بولے اور گمراہییں پھیلائی اور تقریر کا آدھا حصہ یہ تھا کہ میں پھر دودھ اور شہد کی نہرے بانے لگاؤں رفاہی ملک بنانا چاہتا ہوں ایک سماجی ترقی کا غربت ختم ہو جائے گی لوگوں کو روزگار ملے گا جتنا پیسہ آئے گا میں سب عوام پر خرچ کروں گا جتنا پیسہ آئے گا سب علیمہ بیبے کو بھیج دوں گا کہنا وہ یہ چاہتا تھا اس کے بعد یہ جلسہ پھر اس طرح ختم ہو گیا اور ساتھ ہی لوگوں کے دل میں یہ سوال چھوڑ گیا کہ اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر سرکاری وسائل استعمال کر کے پکڑ دھکڑ کر کے لوگوں کو زبردستی اٹھا کر اٹھواریوں کے ذریعے افسروں کے ذریعے پولیس کے ذریعے اور آٹھ آٹھ سو روپے کے دیہاریاں لگا کر یہ سٹیڈیم جو تھا وہ کھچا کھچ بھرنے کے بجائے ایک جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ویرلا ویرلا جلسہ وہ بڑی مشکل سے اس نے کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں دس لاکھ کا جلوس لے کر جاؤں گا حالانکہ دس لاکھ کے جلوس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دس ہزار لوگ یہ چاہتا ہے کہ دس ہزار لوگ آ جائے تو باقی میری پارٹی سبھال لے گئی وہ ہر آدمی ایک ہی بیان دے گا کہ یہ دس لاکھ سے زیادہ تھے گیارہ لاکھ سے زیادہ تھے بارہ لاکھ سے زیادہ تھے لیکن مقصد یہ دس بارہ لاکھ کم فگر نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ظاہر جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دس ہزار تو پھر بھی کافی بڑی تعداد ہے دو تین ہزار آدمی بھی آپ گنڈا گردی کی نیجت سے لے آئے اور دوسرا فریق بھی اتنے ہی یا اس سے زیادہ لوگ لے آئے مقاملی کی نیجت سے تو خون خرابہ تو پھر لازمی ہے اللہ یہ ہے کہ فوج یا رینجر کی نفری درمیان میں آ جائے اور ان کو لڑنے نہ دے لیکن اس صورت میں بھی ایک ڈیڈ لاک اور ایک بہران تو پیدا ہو جائے گا اور یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کے لیے جس کے لیے اس نے پہلے یہ سوچا تھا کہ سپیکر جو بوٹنگی نہیں ہونے دے گا اس کے بعد جو پتا چلا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو اس نے یہ سکیم سوچی ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ جو سکیم روبہ عمل آنی ہے اس کے سامنے اس کی ساری سکیمیں دھری دے جائیں گی بہرحال ناظرین خدا سے دعا ہے کہ تاریخ کے اس بطرین جھوٹے اور بطرین دھوکے باز یہ حکومت اس طرح ختم ہو جائے کہ کوئی بڑا بھران پیدا نہ ہو جو یہ چاہتا ہے خون غرابہ بول نہ ہو تو ناظرین اسی پر اجازت دیجئے انشاءاللہ گلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ